بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر جس کے مصنف ہیں شمیم نوید اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر اٹھارہ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے سوچ لو شانتہ میں نے کہا ہم میں سے ایک آدمی یہاں رہے گا اگر ان لوگوں کے پاس جانے والے دونوں میں سے کوئی بھی خطرے میں پڑھا تو تمہاری موت بڑی عزیتناک ہوگی میں تمہیں سائنائٹ سے نہیں ماروں گا شوری سے تمہارے جسم کی ایک ایک بوٹی اتار دوں گا اور اس وقت تک اتارتا رہوں گا جب تک کہ تم ہلاک نہیں ہو جاؤگے ہو سکتا ہے ہر مرتبہ بوٹی اتارنے کے بعد میں زخم پر مرچیں بھی چڑکتا رہوں تم نے دیکھا مرچ کیسی ظالم چیز ہوتی ہے ابھی ایک چٹکی مرچ ہی پھونک مار کر تمہارے چہرے کی طرف اڑائی گئی تھی اور تمہاری آنکھیں اب تک پانی بہا رہی ہیں جب مرچیں زخم میں لگتی ہیں تو تکلیف اور زیادہ ہوتی ہے آنکھیں زیادہ پانی بہانے لگتی ہیں اس نے زور سے جھڑ جھڑی لی شاید وہ زخموں پر مرچیں چڑکے جانے کے تصور سے ہی کپ کپا کر رہ گیا تھا وہ وحشت زدہ انداز میں مجھے دیکھتا رہا پھر چیخ پڑا نہیں نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں اس نے اٹکتے ہوئے کہا اس وقت اس کے لہجے میں وہ اعتماد اور کمینہ پن ختم ہو گیا تھا جو رات اس کے اندازے گفتگو کا ایک حصہ بنا ہوا تھا تم ان چھے بروکروں کو یہاں جمع بھی کرتے ہو میں نے اس سے سوال کیا ہاں جب کبھی ضرورت ہوتی ہے ان کی میٹنگ بلا لیتا ہوں شانتہ نے جواب دیا کیا وہ اپنی مرضی سے بھی یہاں آ سکتے ہیں نہیں انہیں سخت ہدایت ہے کہ جب تک انہیں یہاں نہ بلایا جائے وہ ادھر کا رخ بھی نہ کریں وہ یہاں صرف اس وقت آتے ہیں جب انہیں بلایا جاتا ہے اجلاس کس طرح بلایا جاتا ہے میرا مطلب ہے انہیں میٹنگ کی اطلاع کس طرح دی جاتی ہے میں نے پھر سوال کیا ایک کاغذ کی پیشانی پر میٹنگ کی تاریخ اور وقت لکھ کر اس کے نیچے دستخط کر دیتا ہوں پھر اس کے نیچے ایک سے چھے تک نمبر ترتیب وار لکھ دیے جاتے ہیں دعوت نامہ ایک لیٹر ہیڈ پر لکھا جاتا ہے جس پر بروکرز ایسوسییشن چھپا ہوا ہے پھر محکمے کے کسی کارندے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بروکروں سے اس کاغذ پر دستخط کروالائے وہ بروکر اپنے نمبر کے آگے دستخط کر دیتے ہیں اور مقررہ تاریخ کو متینہ وقت پر یہاں پہن جاتے ہیں اس نے ایک ایک بات مجھے بتا دی تھی مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے علماری میں رکھے ہوئے ایک فائل میں اس قسم کے کاغذات دیکھے تھے اس وقت جب میں وہ فائل دیکھ رہا تھا مجھے ان کا مقصد اور مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا مقام کا نام کیوں نہیں لکھتے میں نے پوچھا مقام انہیں معلوم ہے شانتہ نے کہا ان بروکروں کو بتا دیا گیا ہے کہ تا اطلاع ثانی اجلاس یہیں ہوا کریں گے یہاں تمہارے دوست وغیرہ آتے ہیں میں نے معلوم کیا یہ سوال بہت دیر سے میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا نہیں شانتہ نے بتایا یہاں میرے محکمے کے صرف تین آدمی آتے ہیں ایک چپڑاسی ایک مخبر وحید یہ دونوں تم نے پکڑ رکھے ہیں تیسرا وہ ڈرائیور ہے جو رات ہمارے ساتھ تھا وہ آج آئے گا میں نے دریافت کیا ٹھیک ٹھیک جواب دینا میں نے سرد لہجے میں کہا ورنہ اس سے قبل کہ کوئی تمہاری مدد کو آ سکے میں تمہارا کام تمام کر دوں گا ہو سکتا ہے وہ یہاں سے ہماری لاشیں ہی اٹھائیں لیکن تم یہ منظر دیکھنے کے لئے زندہ نہیں رہو گے اسے نہیں آنا چاہیے شانتہ نے کہا ویسے رات بارہ بجے مجھے اس سے گیٹ وے آف انڈیا پر ملنا تھا اگر تم اس سے نہیں ملے تو وہ یہاں آئے گا میں نے سوال کیا ہو سکتا ہے شانتہ نے کہا بلکہ یقیناں آئے گا کیوں اس لیے کہ ہمیں آج رات تمہاری لاش ٹھیکانے لگانا تھی شانتہ نے کہا میں ہس پڑا میری لاش ٹھیکانے لگانا تھی مگر وہ سیدھا یہیں آ سکتا تھا تمہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی میں اس وقت اسی علاقے میں ہوتا اس نے جواب دیا تو ان تین کے سوا اور کوئی یہاں نہیں آتا نہیں پھر میں نے شانتہ سے اس کار اور اس کے ڈرائیور کی شناخت معلوم کی اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا تو میں نے اس سے کہا ہاں تم مسٹر شانتہ بمفورڈ تم آج کی رات ان چھے بروکروں کا اجلاس طلب کر رہے ہو مگر مگر کیوں اس نے کہا آج تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ میں جانتا ہوں کہ کوئی بات ہے یا نہیں میں نے سرد لہجے میں اس سے کہا ویسے کیا یہ بات اہم نہیں ہے کہ تم آج رات ہمارے قبضے میں ہو میں نے اس کا مزہکہ اڑاتے ہوئے کہا کیوں بتاؤ نہ یہ بات اہم ہے یا نہیں شانتہ بیچارہ اس کا کیا جواب دیتا اس کا حلق خوشک ہو گیا تھا وہ وہ تو ٹھیک ہے مگر تم ان کا کیا کروگے ہم ان کا اچار نہیں ڈالیں گے سمجھے مسٹر شانتہ میں نے لطف لیتے ہوئے کہا ویسے ہم ایسے وطن دشمنوں اور قوم فروشوں کو ایسا سبق دینا جاتے ہیں کہ وہ عمر بھر یاد رکھیں کہ قوم سے غداری کی سزا کیا ہوتی ہے تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ صرف دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی شانتہ کی تمام مدافعتی حص ختم ہو چکی تھی اب وہ موم کا ایسا پتلا تھا کہ اسے جس طرح چاہے توڑا موڑا جا سکتا تھا میں نے اس سے اجلاس بلانے کا دعوت نامہ لکھوا ہی لیا اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی میں نے پھر اس کا مو بان دیا اس کے ہاتھ پیر کی بندشوں کا جائزہ لیا اور اسے سٹور میں بند کر دیا میری سکیم کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اب صرف عمل درامت کی ضرورت تھی اور میں جانتا تھا کہ اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اس دوران میں جبکہ میں شانتہ سے پوچھ کچھ کر رہا تھا مہندر اور جمشید دونوں باہر گئے ہوئے تھے یہ چھے بروکر چونکہ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر رہتے تھے لہٰذا مہندر نے یہی سوچا تھا کہ اپنے ڈیڈی کے دفتر جا کر کار لے آئے تاکہ کام جلد سے جلد نمٹ سکے تھوڑی دیر میں وہ دونوں بھی آ گئے میں نے انہیں شانتہ بمفور سے اپنے سوال جواب کی تفصیل مختصرا بتائی اور پھر اس پروگرام پر گفتگو ہوئی جس پر ہم عمل کرنے والے تھے تیہ یہ ہوا کہ ہنڈیاں اور دعوتنا میں لے کر ہر بروکر کے پاس جمشید ہی جائے گا ہم اس مرحلے پر کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے یہ سب حضرات گزشتہ روز پریل میں بدیسی کپڑے کے علاو کی تقریب میں شریک رہے ہوں مخبر تھے اور سیاسی آدمی ہونے کی وجہ سے اہم اہم سیاسی مواقع پر موجود رہا کرتے ہوں گے اور اس موقع پر میں اور مہندر دونوں سٹیج پر تھے پھر میں تو ویسے ہی اپنی تقریر کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں آ چکا تھا تیہ یہ ہوا کہ سکیم کے انجن کو حرکت میں لانے کے لیے مہندر اور جمشید جائیں اور میں وہیں مکان ہی میں رہوں اس طرح ایک تو مکان کی حفاظت بھی رہتی دوسرے اس طرح اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں تھا کہ میں کسی ایسے شخص کی نظروں میں آ جاؤں جسے میری تلاش ہوگی یا یہ علم ہوگا کہ بعض افراد میری تلاش میں ہیں اگرچہ شانتہ نے بتایا تھا کہ اب کسی کے وہاں آنے کا امکان نہیں تھا لیکن اس پر کس حد تک یقین کیا جا سکتا تھا خود اس کا وہ ملازم جو اس کی دکان پر کام سنبھالتا تھا اس مکان سے واقف تھا وہ بھی شانتہ کی تلاش میں یہاں آ سکتا تھا شانتہ نے جان کر یہ نہیں بتایا تھا یا وہ بھول گیا تھا میں کہہ نہیں سکتا تھا پھر یہ تیہ ہوا کہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے ایک شیشے پر سبز کپڑا لگا دیا جائے تاکہ جب مہندر اور جمشید واپس آئیں تو وہ اس کپڑے کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ خطرے کی کوئی بات نہیں رات کے وقت اس شیشے کے پیچھے مومبتی جلانے کا فیصلہ کیا گیا پھر یہ تیہ ہوا کہ جب مہندر اور جمشید واپس آئیں گے تو دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دیں گے تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ ہی آئے ہیں یہ بھی تیہ کیا گیا کہ ان کی ادم موجود کی میں جب بھی دروازے پر دستک ہو یا میں کوئی خطرہ محسوس کروں تو سب سے پہلے کھڑکی کے نچلے حصے پر پڑا ہوا سبز کپڑا اتار دوں سبز کپڑے کا خیال ہمیں اس لیے آیا تھا کہ ایک طرف میز پر بڑا سا سبز رومال پڑا ہوا تھا اس مقصد کے لیے ہم اس رومال کو آسانی سے استعمال کر سکتے تھے یہ رومال کیلوں کی مدد سے مہندر اور جمشید کی روانگی سے قبل ہی کھڑکی کے شیشے پر لٹکا دیا گیا تھا مہندر اور جمشید جا چکے تھے میں نے ایک مرتبہ پھر اس مکان کا جائزہ لیا اس مکان میں میرے نکتہ نظر سے زیادہ اہم وہ علماری تھی جس میں شانتہ کے کاغذات رکھے ہوئے تھے اس مرتبہ بھی جائزے کے بعد مجھے کہیں اور کوئی اہم چیز نہ مل سکی میں نے ان تمام کاغذات کو جو اس علماری میں تھے ایک جگہ سمیٹ کر ایک میز پوش میں باندھ لئے تھے وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمیں اپنی سکیم کے دوسرے مرحلے کی تکمیل کے بعد اس مکان کو چھوڑ دینا تھا اور میں ان کاغذات کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا اس کام سے فارغ ہو کر میں نے ایک مرتبہ پھر تمام حالات کا جائزہ لیا ابھی مجھے پانچ دن تو کم از کم بمبئی میں قیام کرنا ہی تھا پھر مجھے بائی کلا کلب کے سامنے سے حسبہ ہدایت گزرنا تھا شاید اس دن مجھے آئندہ کا کوئی پروگرام بتایا جانا تھا یا کوئی اور مہم مجھے سوپی جانے والی تھی میرا اندازہ تھا کہ مجھے شاید بمبئی میں کچھ زیادہ عرصہ ہی قیام کرنا پڑے گا پھر میں نے موجودہ حالات پر غور شروع کر دیا اب میرے ذہن میں ایک اور پروگرام اُبھرنا شروع ہو گیا تھا میں اس مسلمان لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جسے ماوہ لنکر نے اپنی داشتہ بنایا ہوا تھا میں چونی لال کی اس دولت کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس نے سونے میں تبدیل کی تھی اس کے ساتھ میرے ذہن میں سلار عظم کی تصویر بھی اُبھر رہی تھی جو اصولوں پر سختی سے کار بند تھا میں اس عہد کے بارے میں سوچ رہا تھا جو میں نے امروحے کے اس چھوٹے سے کمرے میں تنظیم سے وفاداری کے بارے میں اٹھایا تھا اور جس کے فوراں بعد قاسم تانگے والے کو لاشے میں تبدیل ہوتے دیکھا تھا کیونکہ سلار اس کی غداری سے آگاہ ہو گیا تھا کیا میں تنظیم سے غداری کا مرتقب ہو رہا تھا کیا میں نے تنظیم کی ہدایات سے انحراف کیا تھا کیا اب جو کچھ بھی میں کر رہا تھا وہ تنظیم کے متینہ اصولوں کے خلاف تھا کیا میں جو کچھ سوچ رہا تھا اس سے تنظیم کو نقصان پہنچ سکتا تھا پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں جن حالات میں گرفتار ہوا تھا اور جن کی بنا پر اس وقت یہ صورتحال بنی تھی اس میں میرا دانستہ کوئی قصور نہیں تھا اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ تنظیم بنیادی طور پر انگریز حکومت کے خلاف ہی کام کر رہی تھی اور میں اس وقت جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ اسی حکومت کے ایک گھناؤنے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے کر رہا تھا میرا ضمیر مطمئن تھا تین گھنٹے بعد جمشید اور مہندر آ گئے شانتہ نے واقعی ہم سے بھرپور تعاون کیا تھا مہندر اور جمشید نہ صرف ان چھے دلالوں سے وہ ہنڈیاں بھنا لائے تھے جو شانتہ نے دی تھی بلکہ رات آٹھ بجے ہونے والی میٹنگ کے دعوت نامے پر ان چھے دلالوں کے دستخط بھی لے آئے تھے شامدت نے رقم دینے کے علاوہ ایک خط بھی دیا تھا یہ خط وہ تھا جو شانتہ اور شامدت کے پروگرام کے مطابق میری لاش کے ساتھ ہی پولیس کو ملتا پھر حکومت اس خط کو خوب خوب اچھالتی ہندو مسلم منافرت کو خوب ہوا ملتی اس خط میں زہر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا میں نے احتیاط سے وہ خط اپنے پاس رکھ لیا پہلا مرحلہ نہائیت کامیابی سے تیہ ہو چکا تھا اب سکیم کا دوسرا مرحلہ شروع ہونا تھا اس کے لیے ہمیں سورج ڈھلنے کا انتظار کرنا تھا ہم تینوں نے فرصت کو غنیمت جانا اور سونے کا پروگرام بنایا اس طرح کہ ہر وقت ایک شخص ضرور جاگتا رہے سورج کا جلتہ دیا کب کب اچھکا تھا رات جوان ہو کر انگڑائیاں لیتے ہوئے بہت دیر کی دنیا کو اپنی باہوں میں سمیٹ چکی تھی ہم نے آٹھ بجے ہی اپنے دو اسیروں کو چائے اور توس کے ساتھ خواب آور دوا دے دی تھی صرف شانتہ ایسا تھا جس کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کی گئی تھی ہم چھے دلالوں کے آخری اجلاس کی تیاری مکمل کر چکے تھے اور اپنے مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار تھے دروازے پر دستک ہوئی یہ مخصوص دستک جمشید نے دی تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ ہمارا پہلا مہمان آنے والا تھا تھوڑی ہی دیر میں وہ مہمان آ گیا یہ کمبخت شام دت ہی تھا وہ اتمنان سے مکان میں داخل ہوا دروازے کو اہستگی سے بھیڑا اور کانفرنس روم میں آ گیا ابھی وہ دو قدم ہی اندر گیا ہوگا کہ بغلی کمرے میں اس طرف اس کی نظر پڑی جہاں مہندر چہرے پر نکاب ڈالے اور ہاتھ میں پسٹول لیے کھڑا تھا ذرا آواز نکالی اور میں نے گولی ماری اس نے سختی سے کہا گفتگو کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کی جنبش اور سانس کی عام درفت اس کے چہرے پر پڑی نکاب میں حرکت پیدا ہوئی شام دت جیسے پتھر کا ہو گیا ہاتھ پیچھے کرو شام دت میں نے دروازے کی آڑ سے اس کے پیچھے آ کر کہا شام دت مڑنا چاہتا تھا کہ مہندر نے کہا تم اپنی جگہ سے ہلو گے بھی نہیں ذرا دیر میں ہم اسے بے بس کر کے بان چکے تھے اور بغلی کمرے میں دھکیل کر اس کے پیر بھی بان دیئے تھے نو بجے تک یعنی پندرہ منٹ کے دوران میں ہم چھے دلالوں کا اسی انداز میں استقبال کر چکے تھے ایک مرتبہ ذرا سی پریشانی ہوئی تھی کیونکہ ماوہ لنکر اور چونی لال ایک ساتھ ہی آئے تھے مگر وہ پریشانی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ہم نے اس امکان پر دو مہمان ایک ساتھ آ سکتے ہیں غور ہی نہیں کیا تھا بہرحال ان دونوں کو بھی ہم نے سنبھال لیا دراصل نکاب اور پسٹول کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہو اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہو جس کا ضمیر بھی مجرم ہو تو اس کی آدھی جان تو ویسے ہی نکل جاتی ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جب وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس سے کیوں رحم کا سلوک کرنے لگا آج بھی اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک تھنڈی سی لہر میرے جسم میں دوڑ جاتی ہے ہم تینوں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ واپسی ناممکن تھی اگر ہم ان تمام عصیروں میں سے ایک کو بھی زندہ چھوڑ دیتے تو اپنے لیے نت نہیں مصیبتیں مول لے لیتے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا سو ہم نے ان کے لیے سرسری عدالت قائم کی مہندر اس عدالت کا صدر تھا آج میں سوچتا ہوں کہ یہ حرکت بچوں کی سی معلوم ہوتی ہے مگر اس وقت شاید ہم نے خود کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ڈراما کیا تھا آدمی بھی کیا شئے ہے خود کو حق پر ثابت کرنے کے لیے کیسے کیسے سوانگ رچاتا ہے مگر وہ جو ضمیر ہوتا ہے اس میں ایک پھانس سی گھس جاتی ہے اور کھٹکتی رہتی ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے اس نے جو کچھ کیا وہ محض اداکاری تھی ایک جھوٹ تھا جھوٹ نے انسان کو کبھی اتمنان بخشا ہے وہ خلش جو آج بھی میرے دل میں ہے صرف یہ ہے کہ اس وقت اپنے اقدام کو درست ثابت کرنے کے لیے ہم نے عدالت کا اور انصاف کا مزاک اڑایا تھا ہم اس کے بغیر بھی وہ سب کچھ کر سکتے تھے وہ چھے بروکر شانتا اور اس کے ساتھی سب اس قوم کے مجرم اور غدار تھے جو غلامی کے جوے کو اپنی گردن سے اتار پھینکنے کے لیے مصروف جد و جہد تھے ان کے عمال نامیں ہمارے سامنے تھے انہیں موت کے گھاٹ اتارنا اس لیے ضروری تھا کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو سینکڑوں بے گناہ افراد مارے جاتے یہ موزی اور آدم خور درندے تھے انہیں ہم عدالت کا سوانگ رچائے بغیر بھی اسی انجام کو پہنچا سکتے تھے جو ہم نے ان کے لیے تیہ کر لیا تھا بہرحال عدالت لگی ان کے خلاف ثبوت کے طور پر وہ کالی ڈائری پیش کی گئی جو شانتا لکھا کرتا تھا وہ کاغذات پیش کیے گئے جو شانتا کے گھر سے ملے تھے خصوصی فنڈ کے اخراجات کے وہ گوشوارے پیش کیے گئے جو ایک فائل میں موجود تھے آخری اور ٹھو ثبوت کے طور پر اس اجلاس کا دعوت نامہ پیش کیا گیا جس میں شرکت کے لیے وہ سب یہاں جمع ہوئے تھے پھر شامدت کا وہ خط پیش کیا گیا جو میری لاش کے ساتھ پایا جانا تھا وہ چھے تھے اور کمرہ عدالت کی دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے ان کے ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے ان کے دونوں پیروں کو ٹخنوں کے پاس باندیا گیا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں ان کے مو پٹیوں سے باندے گئے تھے کہ بول نہ سکیں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے التجاہ تھی کہ ہم انہیں چھوڑ دیں مگر ان کو چھوڑنا اب ہمارے لیے ممکن نہیں تھا مہندر نے ان سب کو سزائے موت سنا دی چونی لال اور ماوہ لنکر کے سوا باقی تمام کو اسی وقت موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دیا پھر اس نے شانتہ کی موت کا بھی حکم سنایا اس پر علیدہ مقدمہ چلایا گیا تھا جس وقت شانتہ پر مقدمہ چلا وہ بھی کمرہ عدالت میں لائیا گیا اور اسے بھی دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا گیا شانتہ کے چوتھے ساتھی یعنی ڈرائیور پر اس کی عدم موجودگی میں مقدمہ چلا اور اس کی گرفتاری کا حکم سادر کیا گیا شانتہ کے دونوں ساتھیوں کو بھی عدالت کے برخواست ہونے کے بعد ایک گھنٹے کے اندر موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دیا گیا شانتہ کی موت چھے دن کے لیے موخر کر دی گئی کیونکہ اسے سزائے موت پانے والے مجرموں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فرض بھی انجام دینا تھا کیسی ستم ذریفی تھی وقت کی یہ سب لوگ اسی کمرے میں بیٹھ کر مسلمانوں اور ہندووں کو آپس میں لڑوانے کے منصوبوں کے تار پود تیار کرتے تھے یہاں بیٹھ کر انسانوں کو انسانوں سے لڑوانے کی ترقیبیں سوچا کرتے تھے آج یہی کمرہ ان کے لیے کمرہ عدالت بن گیا تھا عدالت برخواست ہوئی تو وہ ساتوں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے وہ بار بار زمین پر اپنا سر رکھ رہے تھے مگر ہمیں ان سے کوئی ہمدردی نہیں تھی فیصلہ سنانے کے بعد میں نے مہندر کا چہرہ دیکھا جو زرد پڑا ہوا تھا اس پر پسینے کے کترے چمک رہے تھے خود میری کمیس کی کالر کے نیچے بھی پسینے کی لکیریں سر سر آ رہی تھیں میں نے بھی اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی سے اپنے ماتھے کے پسینے کو صاف کیا تھا جمشیت کی آنکھوں سے جیسے زندگی کی ساری چمک ختم ہو گئی تھی ہم تینوں ایک دوسرے کے قریب کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے بڑی دیر تک موت کا ساسر ناٹہ تاری رہا ہم میں سے کسی میں اتنی حمت بھی نہ تھی کہ بات کرتے بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا وہ ساتوں ہمارے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے ان کی آنکھوں میں آسو تھے ان کے بندے ہوئے مو سے گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھیں وہ شاید اس عدالت کے طریقہ کار پر احتجاج کر رہے تھے وہ شاید رحم کی اپیل کر رہے تھے مگر ہم اس وقت انصاف کے کرتا دھرتا بنے اپنے کان بند کر چکے تھے شاید اس خوف سے اگر ہم انہیں چھوڑ دیتے تو خود ہماری زندگی خطرے میں پڑ جاتی اب کیا کیا جائے مہندر نے کمزور سی آواز میں کہا اب سزائے موت پر عمل درامت کیا جائے اور کیا جمشید اوپر سے سائنائٹ کی شیشی اور ڈراپر لے آو میں نے کہا اور جمشید ایک دم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا وہ جیسے اس ماحول سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا تم کچھ خاموش سے ہو مہندر میں نے اپنے دوست سے کہا کیوں تم بھی تو خاموش ہو مہندر نے کھوئی کھوئے سے لہجے میں کہا اس کے چہرے کی تازگی اور لہجے کی شگفتگی دم توڑ چکی تھی ہاں میں بھی خاموش ہوں میں نے کہا شاید تمہاری طرح میں بھی اس ماحول کی سنگینی سے متاثر ہوں کیسی عجیب بات ہے مہندر کل جب میں منگو کے عقوبت خانے میں عذیت سے گزر رہا تھا تو میرے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ صرف بائیس گھنٹے بعد بازی اس طرح پلٹ جائے گی کل میں نے ان میں سے کسی کو جو میری زندگی ختم کرنے کا تہیہ کر چکے تھے اس طرح پریشان اور افسردہ نہیں دیکھا تھا کیوں مہندر آخر کیوں انسان اس قدر بے حص ہو جاتا ہے میں نے اس سے پوچھا تھا مگر وہ کوئی جواب نہیں دے سکا ذرا سوچو مہندر یہی لوگ کتنے تھنڈے دل سے انسانوں کو مروانے کے منصوبے بنوا رہے تھے کبھی ان لوگوں کے دل میں انسان سے ہمدردی کا جذوہ نہیں جا گا میرے دوست یہ لوگ وہ موزی جانور ہیں کہ اگر تم ان پر اس وقت ذرا سی گرفت ڈھیلی کر دو گے تو یہ پلٹ کر تمہیں ہلاک کر دیں گے یہ لوگ کسی رحم کے مستحق نہیں یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کی موت پر افسردہ ہوا جائے ان کی موت ہمارے لئے بائیس تاثق نہیں ہونا چاہیے دلائل اور منطق کے اعتبار سے تم ٹھیک کہتے ہو مہندر نے جواب دیا حقائق کا تقاضہ بھی یہی ہے مگر میں انسان کو ہمیشہ انسان سمجھتا ہوں وہ خاموش ہو گیا شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ کوئی ٹھوس دلیل پیش نہیں کر سکتا تھا تم ٹھیک ہی کہتے ہو یہ لوگ ننگے انسانیت ہیں ان سے رحم کرنا ان کی موت پر افسردہ ہونا انسان اور انسانیت سے دشمنی ہے وہ جھر جھری لے کر کھڑا ہو گیا اس نے جیسے اپنے ان تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا جو اسے افسردہ کیے ہوئے تھے ہمیں جلدی کرنی چاہیے ابھی بہت کام باقی ہے جمشید سائنائٹ کی شیشی اور ڈروپر لا کر احتیاط سے میز پر رکھ چکا تھا میں نے ڈروپر میں سائنائٹ بھرا ڈروپر میں تقریباً پچاس کترے آ چکے تھے یہ زہر فی کترے کے حساب سے پچاس آدمیوں کے لیے ہلاکت کا پیغام بن سکتا تھا اور ہمیں اس وقت صرف سات افراد کو موت کی سزا دینا تھی سب سے پہلے شامدت کو اٹھایا گیا وہ بری طرح مچلا مگر اس کی ہر کوشش بے سود تھی میں اور جمشید اسے سزائے موت پانے والے دوسرے مجرموں سے الہدہ لے آئے وہ فرش پر پڑا بری طرح مچل رہا تھا باقی چھ مجرم سمٹ سمٹا کر ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے چانتا تم نے رات کہا تھا کہ تم صرف جلات کے فرائض انجام دے رہے ہو تمہیں میری جان لینے سے کوئی دلچسپی نہیں اب بھی تمہیں یہی کام کرنا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ مجرم بدل گئے ہیں کل تمہیں صرف ایک مجرم کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا آج تمہیں چھے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے کل تم انگریز کی خواہش پر مجھے مارنے کے لیے تیار تھے آج تمہیں ہماری عدالت کے فیصلے پر عمل کرنا ہے کیونکہ اس وقت تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہیں چھے دن کی محلت صرف اس لیے دی گئی ہے کہ تمہیں ان مجرموں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے اگر تم نے اس فرض کی ادائیگی میں ذرا بھی کتا ہی کی تو یاد رکھو تمہیں ایسی ہولناک سزا دی جائے گی کہ تمہارے بزرگوں کی روحیں بھی تڑپ اٹھیں گی ان چھے دنوں میں تمہیں ایسی عذیت سے گزرنا پڑے گا کہ تم موت کی خواہش کرو گے مگر موت تم سے دور کھڑی مسکراتی رہے گی لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اپنا کام نفاست اور مہارت سے کرو یہ رہا ڈروپر میں نے میز پر رکھے ہوئے ڈروپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہر ایک کے نتنوں میں ایک کترہ ٹپکا دو تم ہر کام سکون سے کرنا چاہتے ہو اور میں بھی یہی چاہتا ہوں ان کا مو کھولا جائے گا تو یہ اس طرح ممیائیں گے جیسے بکرا کساب کی چھوری دیکھ کر ممیاتا ہے باقی چھے مجرم پھر قسم سائے تھے شامدت فرش پر بری طرح مچلا تھا اور شانتہ کے بدن نے جھر جھری سے زور زور کے جھٹکے لئے تھے میں تمہارے ہاتھ کھول رہا ہوں میں نے شانتہ کو گھسیٹ کر ایک طرف کیا تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ ہی کرو جو کہا گیا ہے میں ڈراؤپر میز سے اٹھا کر شانتہ کی طرف پلٹا تو وہ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا مجھے غصہ مت دلاؤ شانتہ میں نے جھلا کر کہا تھا یہ تھامو یہ کہہ کر میں نے سائنائٹ سے بھرا ہوا ڈراؤپر اسے دے دیا اس دن مجھے محسوس ہوا کہ ہر طرف سے مایوس ہو کر جب انسان زندگی کے لئے جد و جہد کرتا ہے تو اس میں کتنی قوت آ جاتی ہے کہتے ہیں دیوانے آدمی میں عام سمجھدار انسان کے مقابلے میں دس گناہ قوت ہوتی ہے مایوسی کے عالم میں جب انسان جد و جہد کرتا ہے تو وہ بھی عالم دیوانگی ہی میں ہوتا ہے بہرحال میں نے اور جمشید نے مل کر شامدت کو بے بس کر لیا جمشید نے اسے ٹانگوں کی طرف سے پکڑا تھا اور میں اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کا چہرہ سیدھا کیے ہوئے تھا پھر شانتہ نے اس کے نتنوں میں سائنائٹ کا ایک ایک کترہ ٹپکا دیا چند لمحوں میں وہ ساکت ہو گیا میں اس کے سینے سے اتر آیا اس وقت میرے جسم کے تمام مساموں سے جیسے پسینہ پھوٹ پا تھا جمشید ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا تھا شانتہ زمین پر بیٹھا کپ کپا رہا تھا اور ڈراپر اس نے ایک طرف ڈال دیا تھا میں نے پلٹ کر باقی مجرموں کو دیکھا ان کی آنکھوں میں وحشت رکسان تھی اور چہرے پیلے پڑ گئے تھے خوف کی وجہ سے شاید اس وقت ان کے حلق بھی بند ہو کر رہ گئے تھے مہندر اس وقت مجھے انسان نہیں مومیائی ہوئی لاش معلوم ہو رہا تھا خود میری حالت اس وقت عجیب ہو رہی تھی دل تھا کہ بری طرح دھڑک رہا تھا جسم میں جیسے جان نہیں رہی تھی شانتہ شامدت کی لاش کے پاس منجمت سا بیٹھا تھا اب باقی کام بھی جلدی کرو مہندر کے ہونٹھی لے اس کی آواز کہیں دور سے آتی معلوم ہوئی پھر اور بھی بہت سا کام ہے مجرموں میں پھر بے چینی دوڑ گئی آو جمشید میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا شامدت کو مارنے کے بعد اب ہمارے لیے کوئی اور راہی نہیں رہ گئی تھی کاش میں ایسا نہ کرتا میں سوچ رہا تھا اس کے بعد قادر مٹھا مول چند اور طیب جی بھی انجام کو پہنچ گئے یہ وہ کمرہ تھا جہاں ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندووں کو آپس میں لڑانے کے لیے بڑے پیمانے پر انسانوں کو اجلاس ہوتے تھے پھر یہی کمرہ ان لوگوں کے لیے کمرہ عدالت میں تبدیل ہوا تھا اور اب یہی ان کی قتلگاہ میں تبدیل ہو گیا تھا اس کے بعد ہم اوپر گئے تھے ہم نے اوپر کی منزل میں روشنی نہیں کی تھی ٹارچ کی روشنی سے کام چلایا تھا پھر شانتہ کے ذریعے اس کے چپڑاسی اور دوسرے کرندے کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا گیا اور ہم ان کی لاشوں کو بھی نیچے لے آئے تھے اب ان کی لاشوں کو بمبئی کے مختلف علاقوں میں پھینکنے کا مرحلہ تھا مگر مہندر نے اس وقت اس پروگرام کی مخالفت کی تھی مہندر نے اس دوران میں جب کہ والائی منزل پر دو مجرموں کو سزائے موت دی جا رہی تھی باقی چاروں لاشیں ایک سٹور میں بند کر دی تھی اس کا کہنا تھا کہ لاشیں شہر کے ایک مقام سے ملیں یا مختلف مقامات سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ اگر یہ لاشیں اسی مکان سے برامد ہوں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ شانتہ غائب ہوگا اور پولس اسی نتیجے پر پہنچے گی کہ شانتہ ہی ان کا قاتل ہے یا پھر قتل سے اس کا گہرا تعلق ہے ہم نے اسی لیے باقی دو لاشیں بھی اس سٹور میں ڈال کر باہر سے تالہ لگا دیا اب ہمیں اس مکان کو چھوڑ دینا تھا مہندر نے اپنی کار مکان کے اقبی حصے کے نکڑ سے قریب کھڑی کی تھی میں نے مکان کا پچھلا دروازہ کھول کر گلی کا جائزہ لیا گلی تاریک اور سنسان پڑی تھی اسی وقت مہندر میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ان لوگوں کو گلی سے نہیں بلکہ اس کمرے سے کار میں منتقل کیا جائے جس کا دروازہ پہلو کی سڑک پر کھلتا ہے تجویز معقول تھی ہم واپس آگئے مہندر نے شاید کچھ سوچ کر ہی کار اس دروازے کے سامنے کھڑی کی تھی اور اس سے ان تینوں یعنی ماوہ لنکر چونی لال اور شانتہ کو کار میں منتقل کرنا آسان تھا میں نے سب سے پہلے وہ گھٹڑی کار میں رکھی جس میں شانتہ کے مکان سے ملنے والے کاغذات اور ہنڈیوں کے عوض ملنے والی رقم موجود تھی اس کے بعد ماوہ لنکر اور شانتہ کو کار میں منتقل کر دیا گیا مہندر کار میں بیٹھا تھا میں اور جمشید اس وقت چونی لال کو لے کر کمرے میں پہنچے تھے کہ مکان کے باہر سرگرمی سی محسوس ہوئی لگتا تھا تین چار آدمی دوسری منزل کے زینے کے دروازے پر موجود ہیں میں نے چونی لال کو کندھے سے اتار کر جمشید سے کہا تم اسے کار میں لے کر جاؤ میں دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے میں تیزی سے دبے پاؤں باہر آیا اور باہر کی آوازوں پر کان لگا دیے یہ دیکھو استاد تالہ لگا ہے یہ آواز مچھو کی تھی ابھی یہ اپنی مدر کا ہسمنٹ کہاں گیا ہے استاد منگو کی آواز اُبھری ابھی ہم کار میں بیٹھا ہے تم نیچے لوگوں سے پتا کرو شانتہ کب آئیں گا کہاں گیا ہے ابھی ہم دیکھیں گا بچ کے کہاں جائے گا استاد منگو نے موٹی گالی دے کر کہا اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی یہ دستک نیچلی منزل کے دروازے پر ہوئی تھی جمشید میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا میں نے چپکے سے کہا دروازہ کھولو اور پوچھو کون ہے شانتہ کے بارے میں پوچھے تو کہنا وہ صبح آئے گا داور گیا ہے